اعتقاف کا حکم کیا ہے سنت ہے واجب ہے یا مباح یا حکم ہے اس کا اعتقاف یہ اہم سنتوں میں سے ایک ہے اور بعض اہل علم نے انہیں اسے سنت معاکدہ کے طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہو اور اس پر مداومت بڑھ دی ہو تو اس اس کو سنت معاکدہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی تاقید اعتقاف کے حوالے سے ربی کریم کا فرمان انطہر بیتی اللی قائفین والا حاکفین والرکی السجود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کر دو تواف کرنے والے اور اعتقاف کرنے والے نماز پڑھنے والوں کے لئے تو اس سے اعتقاف کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر اعتقاف مشروع تھا اس امت ہی کے لئے نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کے لئے بھی تھا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے گھر کو پاک کرنے کے لئے حکم دیا اور کہا کو گھر تواف کرنے والے اعتقاف کرنے والے اور رکو اور سجدہ کرنے والے کے لئے پاک کریں اسی طریقے سے مشہور آیت کریمہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ آقفونَ فِي الْمَسَاجِدْ اور عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کریں اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتقاف کی ہوئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اس کی اہمیت اور اس کی سنیت کی طرف اشارہ کرتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یعتقف العشر الاخر من رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے حضرت عائشہ یہ سی بخاری المسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کہانا یعتقف العشر الاخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفاد دے دیا سُمَّ عَتَقَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ اور آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتقاف کرتی رہی یہ واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کو تلاش کرتے ہوئے پہلے عشرے کا پھر بیچ والے عشرے کا اعتقاف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْعَوَاخِرِ لیلت القدر یہ آخری عشرے میں ہے فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَقِفَ وَلْيَعْتَقِفَ تو آپ لوگوں میں سے جو اعتقاف کرنا چاہے وہ اعتقاف کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ارادے اور ان کی چاہت پر اس عبادت کو موقف رکھا یہ روایت بھی صحیح و خریو بن سلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاف یہ سنت ہے واجب نہیں ہے اور ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے رہے پر وفات جس سال آپ کی ہوئی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا حضرت ابو حرہ فرماتے ہیں كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتقاف ہو کی کل رمضان عشرت ایم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن کی اعتقاف کا احتمام کرتے فلما كان العام اللذی قبضا فيه لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اعتقاف عشرین یوما تو آپ بیس دن کا آپ نے اعتقاف کیا یہ روایت سری بخاری سری بخاری میں متعدد جگہوں پر ہے تو یہ سب روایتیں اس بات کی طرف لے جا رہی ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر اعتقاف مسنون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے رہے یہاں تک کی اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلالیا اور اس سال وفات کے سال آپ نے بیس دن کے اعتقاف کا احتمام فرمایا اور مسلمان آپ کے اس عظیم عمل پر قائم رہے آپ کی وفات کے بعد اس پر یہ سلسلہ چلتا رہا تو شریعت اسلامیہ اس عبادت کو واجب اور فرض نہیں قرار دیتی بلکہ اسے مستحب اور مسنون قرار دیتی ہے کہ یہ مسنون عبادت ہے یہ مستحب عبادت ہے فرض اور واجب نہیں ہے اللہ کہ کوئی شخص اسے اپنے اوپر واجب کر لے نظر مان کر کے جسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کنتو نظرتو فی الجاہلیتی انہا آتاک فالیلتا فی المسجد الحرام میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام کے اندر اعتقاف کروں فقال اللہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا او فی بی نظر اپنا نظر پوری کر لیں آپ اپنی نظر پوری کر لیں یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کیا تو انہوں نے اعتقاف کی نظر مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر پوری کرنے کا حکم دیا اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے تو نظر مان لینے کے بعد وہ چیز مسنون نہیں رہ جاتی بلکہ اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پھر وہ واجب ہو جاتا ہے اس کا عدا کرنا کوئی بھی اطاعت اور عبادت کا کام ہو اگر انسان نے نظر مان لی ہے تو اس کا عدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اعتقاف کی حکمت کیا ہے اعتقاف کیوں کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا اعتقاف کے پیچھے اعتقاف کے پیچھے کیا مقصد ہے اعتقاف کا مفہوم پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر انسان اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے اپنے آپ کو لے جاتا ہے اپنے آپ کو مسجد کی طرف متوجہ کر کے اس جگہ سے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو لازم کر لیتا ہے جوڑ لیتا ہے اور اس وقت تک اپنے آپ کو جوڑ کر کے لیتا ہے جب تک کہ وہ اس حالت کے اندر ہوتا ہے حالت اعتقاف یہ اس کے مفہوم میں ہے اور اس سے ایک بڑی حکمت سامنے آتی ہے کہ اعتقاف کرنے والا شخص اپنی نفس اپنی نفس کو اپنی روح کو اپنے دل کو مکمل اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیتا ہے اعتقاف کرنے کا معنی کیا ہوا کہ بندہ اپنے آپ کو پورے طور پر رب کریم کے حوالے کرتا ہے ہر اس چیز کے لیے ہر اس چیز کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے جو اس کے رب کی محبوب اور پسندیدہ ہے اور جنت کی حصولیہ بھی ہے اور اس کے لیے وہ اپنی نفس کو اپنی روح کو اپنی دل کو اپنی جسم کو پورے طور پر عبادت کے کاموں کے لیے خاص کر دیتا ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر اس چیز سے اپنے نفس کو دور کرتا ہے جو اس عظیم مقصد کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے آنے والی ہوں دنیاوی مشاغل دنیاوی مشاغل تو ہر طرح کی دنیاوی مشاغل سے وہ اپنے آپ کو کٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے جملہ اوقات کو اپنے تمام تر اوقات کو وہ نماز کے اندر لگانے کے لیے کوششوں میں ہوتا ہے حقیقی طور پر یا تو نماز ادا کر رہا ہے کہ واقعی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اور اس سے متعلقہ اذکار اور دعاؤں میں ہوتا ہے تو یا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کے انتظار میں ہے اور وہ رب کریم کی احتاط اور بندگی کے آمال جلیلہ ہیں جسے رباق فی صلی اللہ کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندے نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے رباق اور اپنے دلوں کو اور اپنے وقت کو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس نے فارغ کر رکھا ہے اسی کام کے لیے خاص کر رکھا ہے تو اس طور پر اس کا سونا جاگنا اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی تمام ترے کی عبادتوں کا انجام دینا یہ سب کچھ تقرب الاللہ کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے اللہ ابن قیب رحمت اللہ علیہ نے اس مناسبت سے بڑی پتے کی باتیں کہی ہیں گفتگو ان کی اس معنی میں بڑی جامع گفتگو ہے اس لئے میں اس کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ ابن قیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی دل کا صدھار اور اس کا استقامت دل کا صدھار اور اس کی درستگی اللہ رب العالمین کی طرف چلنے میں ہے جب ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا دل تبھی درست ہو سکتا ہے اور وہ اس درستگی پر تبھی وہ قائم اور ثابت رہ سکتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے راستے پر وہ قائم رہ سکے تو دل کی درستگی اور اس درستگی پر اس کا قائم اور ثابت رہنا اللہ رب العالمین کی طرف جانے کے راستے میں یہ دراصل موقوف ہے رب کریم کی طرف پورے طور سے متوجہ ہونے میں اور اپنی پوری کی پوری توجہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے اس سے گھتگو کرنے اس کی بندگی کرنے اس سے مناجات کرنے میں کیونکہ بکھرا ہوا دل دل کے اندر جو بکھرا ہو ہے اگر اسے آپ بکھرے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی اس کو جوڑ سکے انسان پورے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم سب کو بخو معلوم ہے کہ زائد کھانا اور زائد پینا اور لوگوں سے زائد ملنا اور زائد بولنا اور زائد سونا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دل کے بکھراو کے اندر اضافہ ہوتا ہے زیادہ یعنی زیادہ کھانا زیادہ پینا اور لوگوں سے کسرت سے ملنا ملنا اور جلنا اور زیادہ گھتگو اور بات چیت کرنا اور زیادہ سونا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں کے بکھراو کا زریعہ اور سبب بنتی ہیں اور اس میں اضافہ کا بھی زریعہ اور سبب بنتی ہیں اور اسے دنیا کی ہر وادی میں لے جا کر مزید بکھارنے کا سبب بن جاتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے راستے سے اسے کاٹ کر اسے اور راستے پر لے جانے کا زریعہ بن جاتی ہے یا کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اسے وہ کمزور کر دیتی یا اس کی رفتار رفتار کو متاثر کر دیتی اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر اپنے بندوں کے لئے روزے جیسی عبادت کو مشروع قرار دیا کہ جس عبادت کو انجام دینے کے بعد انسان زیادہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اور ان چیزوں کو دور کر سکے جو اس کے بکھرنے کا ذریعہ بن نہیں اور اپنے دلوں سے ہر اس چیز کو جو رب کریم کی طرف جانے والے راستے کی رکاوٹ بن کر کے آ رہی ہیں ایسی چیزوں کو دفع کر سکے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے ایک مناسب مقدار میں ان چیزوں کو مشروع قرار دیا جو اس کے لئے صرف عائدہ مند پر قائم ہے اور اخروی مسلحت بھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لئے اعتقاف جیسی اہم عبادت کو مشروع قرار دے دیا کہ جس کا مقصود اس اعتقاف کا مقصود اور اس کی روح دلوں کا اللہ رب العالمین پر دلوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دینا قرار پایا اس کا لبے لباب کیا ہے اعتقاف کا دل کو اللہ رب العالمین کے ساتھ پورے طور پر جوڑ دینا اور دل کا مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ اکٹھا کر دینا اور اسی کوئی اور چیز نہ رہ جائے ہر طرح کی دنیاوی مشغولیات سے اسے اس کا کٹ جانا تاکہ صرف اور صرف ذکر اگر اس کے دل میں باقی رہے تو اللہ رب العالمین کا محبت اگر وہ کسی سے کر سکے تو اللہ رب العالمین سے متوجہ ہو اس دل کا اگر کسی کی طرف ہو توجہ تو اللہ رب العالمین کی طرف گویا کہ دل کا ہم و غم مکمل طور پر اور اس کے اندر پائے جانے والے خطرات اور وساویس کسی بھی طرح کی کوئی چیز اگر کھٹک رہی ہے تو مکمل اللہ رب العالمین ہی کے حوالے سے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں وہاں سے نکل کر اللہ رب العالمین کی ذکر اس دل کے اندر جگہ لے لیتی تو یہ وہ چیز ہے جو اس عظیم عبادت کے ذریعے کرنے والی اس کے دل کو ہوتی ہیں اور وہ اس حال میں پہنچتا ہے کہ اللہ کی ذکر سے اسے انصیت حاصل ہونے لگتی ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے ان سے گھتگو اور بات چیت کرنے سے انصیت حاصل ہو تو اب اسے انصیت جو حاصل ہو رہی بہت عظیم مقصد ہے جو اس اہم عبادت کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو اسے وحشت کے دن میں اللہ رب العالمین کی عظیم انصیت انیس بن کر اور اس کے لئے ایک عظیم نعمت بن کر سامنے آئے گی جب کی اس کا کوئی مونس وہ عظیم مقصد جو اعتقاف کے پیچھے ہے کہ انسان پورے طور پر اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ سکے اور اسی کو یاد کرتے ہوئے دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو اتنے دنوں کے لئے الگ کر سکے تا کہ اس کے اندر کی جو غلازتیں ہیں اس کے اندر کی جو امراض ہیں جو ملک اچیل ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں نکل سکے اور خالص نفع وخش چیزیں اس کے دل کے اندر بصیرہ لے سکے